بہر مطروں میں اسمیتہ آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل ایڈو کلاسس میں آج میں آپ سبھی کے بہت سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے والی ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ ہمارے بہت سارے مطر جو ایو جی سی نیڈ جی آر اف کلیر کرنا چاہتے ہیں ان کے سبھی پریشنوں کے ڈاؤٹ میں یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گی جیسے فورم کب سے آئے گا کب بھرے جائیں گے اور کب تک بھرے جائیں گے ایڈمیٹ کارڈ کب تک آئے گا جیسے کہ پہنچتے ہیں اگزام کب تک ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کے سبھی جو ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر ہونے والے ہیں گوشش رہے گی کہ آدھک سے آدھک ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہوں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے کہنا چاہوں گی مطروں یاد آپ ایو جی سی نیڈ جی آر افرسٹ پیپر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان ہنڈی میں انگلیس میں تو بہت سارے چینل آپ کو مل جائیں گے لیکن ہنڈی میں بہت ہی آسانی سے آپ ٹوپیک کلیر کر کے اور ساتھ ہی امسی کی وجہ لگا کے مطلب پرشنو اتری کر کے اور پی وائی امسی کی وجہ مطلب پریویس ار کے کوشن پیپر سوال کر کے اچھا سکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ کر تیاری کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہمارا چینل سسکرائب کرنا ہوگا مطروں ٹھیک ہے سسکرائب کرنے کے کوئی بھی پیسے نہیں لگتے ہیں کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے میں ویلکل فری میں یہاں پر کلاسس دے رہی ہوں آپ صرف چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب ہی کو سب سے پہلے ملے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے فرشٹ پیپر کی فرشٹ پیپر میں جیسے آپ سب ہی کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے تو پچاس پرشن پوچھے جاتے ہیں مطروں اور پچاس پرشن میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے آپ کتنے صحیح کریں جسے آپ کا اگزام کوالیفائی ہو جائے اور کیسے یہ کرنا ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو مطروں آپ یا پچاس میں تیس پرشن اور تیس پرشن نہیں کر سکتے ہو تو پچیس پرشن کر لیتے ہو تو آپ کا اچھا سکور مانا جائے گا ٹھیک ہے بلکل کچھ نہیں جانتے ہو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ ساری میری کلاسز آئیں گی ان میں پتا چل جائے گا دوسرا یہ پتر جو ہے کمپل سری ہے A to Z کوئی بھی سبجیکٹ ہو 84 سبجیکٹ میں آپ کا پیپر ہوتا ہے سب ہی میں یہ کمپل سری ہے اور جو 10 unit ہیں وہیں سے پرشن پوچھے جاتے ہیں آپ کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو دوسرا ہوتا ہے پیپر آپ کا سبجیکٹ کا A to Z جو بھی سبجیکٹ ہیں Hindi, English, Sanskrit, Urdu یا Other Geography, History, Science جو بھی ہیں سبھی کے الگ الگ ہوتے ہیں پیپر تو اس میں سو پرشن پوچھے جاتے ہیں جس میں یہ دی آپ نے ساٹھ سے ستر پرشن کر لیے تو آپ کا جو ہے net zero clear ہو جائے گا پھر آپ کا category wise ہوتا ہے جنرل کا الگ cut off بنتا ہے OVC کا الگ cut off بنتا ہے SCHT کا الگ بنتا ہے سب سے high cut off جاتا ہے میترو جنرل کا تو میں جنرل کی بات کرتی ہوں اور میں جنرل کے لیول کو لے کر چلتی ہوں اسی کے according تیاری کراتی ہوں ہمارے ساتھ بہت سارے مطر تیاری کر رہے ہیں اور بہت سارے مطر ہمارے net zero ہمارے ساتھ clear کر چکے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی ہے ہمارا پیپر کیسا ہوتا ہے اور آگے جو ہے ایک کلاس میں بتانا سب impossible ہے تو سبھی کلاسز کو آپ دیکھتے رہیے continue ہمارے ساتھ جڑتے رہیے ہماری کلاس کا ٹائم کیا ہے میترو فرشٹ پیپر جو ہے میں پڑھاتی ہوں سام چار وجہ سے اور ساڑھے پانچ وجہ کی بیچ میں ہماری کلاس رہتی ہے آپ چار وجہ سے ساڑھے پانچ وجہ کی بیچ ہماری کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہوتی ہے فرشٹ پیپر کے لئے ابھی تک میں نے کون کون سی کلاسز پڑھائی ہیں تو میں نے فرشٹ یونیٹ ٹیچنگ اپٹیٹیوٹ ہے وہ پڑھایا ہے اس کے بعد میں میں آپ کو ریجننگ پڑھایا ہے میں نے آپ کو ترک ساسر پڑھایا ہے میں نے آپ کو ہائیر ایجوکیشن پڑھایا ہے اور ہائیر ایجوکیشن مطلب جو ہے کلیئر ہو چکا ہے بہت سارا جس میں پراجین کال مدھی کال اور آپ کا آزنک بھارت میں جو سچھا کا پروند رہا ہے جو سچھا کا وستار رہا ہے وہ سب کلیئر کر آیا ہے اور سیکن پیپر ہمارا ہندی ساحیتی ہے تو میں ہندی ساحیتی آپ سب کو ڈیلی سام سات بجے سے ساڑھے آٹھ بجے کے ویچ میں پڑھاتی ہوں اور راتری دس بجے کلاس کراتی ہوں لائیب سات ہی مارا پیڈ کورس بھی اپلپت ہے جہاں پہ آپ کو ہمارے جو نوٹس جو میں نے تیار کیے خود اپنے دوہزار اٹھارہ سے اب تک کے جو میرے نوٹس تیار کیے گیا ہیں جو میرے اسیسٹین پروفیسر پی ایشٹی انٹرینس اور نیٹ جیار آپ کی تیاری کے دوران تیار کیے گیا ہیں وہ سب ہی نوٹس میں نے بہت ہی اچھے سے کلیر کیے ہیں ان کے ایم سی کیوچ بنائے ہیں ان کے ون لائنر کوششن بنائے ہیں ان کے نوٹس بنائے ہیں تو اگر ان کو لینا چاہتے ہو تو آپ ہمارا وارڈ سے پیڈ کورس گروپ ہے اس کو جوائن کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کو فیشٹ پیپر اور سیکن پیپر دونوں ہی پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے کام ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پورا ڈیٹیل سے تو ہمیں تر دیکھیں گے یہاں پر دیکھئے سٹارڈ آف اپلیکیشن پروسس تو سیکنڈ ویگ آف مارچ دو جار بائیس تو چل دی جو ڈیٹس دو جار جولائی سیسن کا ہونے والا ہے اگزام مطلب جولائی میں آپ کا جون سے جولائی کے ویچ آپ کا اگزام ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کا یہ 20 تاریخ کے بعد 20 مارچ کے بعد جو ہے فورم آ ہی جائے کا کمپ جو ہے سیور ہے کہ آ جانا چاہیے 20 مارچ کے بعد میں ٹھیک ہے فائنل ڈیٹ جو ہوگی لاسٹ ڈیٹ جو ہوگی وہ لاسٹ ویک آف اپریل مطلب ایک منت تیس دن دیے جاتے ہیں آپ کو فورم بھرنے کے لیے نیٹ زیارب کے لیے ٹھیک ہے نیٹ زیارب کے لیے تیس دن آپ کو دیے جاتے ہیں فورم بھرنے کے لیے اس کے بعد میں آپ جو ہے کریکشن کر سکتے ہیں اگر کچھ گلتی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں صدھار کر سکتے ہیں مطلب سگنیچر گلت ہو گیا فوٹو گلت ہو گیا ایڈرس گلت ہو گیا وہ ساری چیزیں ہیں ڈیٹ آف ورث گلت ہو گیا تو اس میں آپ کریکشن کر سکتے ہیں فرسٹ ویک آف مائی میں ٹھیک ہے دوارہ جو ہے ونڈو اوپن ہوتی ہے پھر آپ کا آتا ہے ایڈمیٹ کارڈ تو ایڈمیٹ کارڈ تو وہی آپ کا آٹھ سے دس دن پہلے ہی آتا ہے آپ کے ایکجام کے ایکورڈنگ کیونکہ الگ الگ سبجیکٹ کا ایکجام ہوتا ہے تو جو بھی ایکجام ہونا ہوگا اس کے آٹھ دن پہلے یا ابھی تو پانچ دن پہلے بھی ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کیا گیا تھا دیا تھا انٹی اے نے تو اس طریقے سے آتا ہے ایڈمیٹ ایڈمیٹ ایکجام کب سے ہوگا تو فرسٹ ویک آف جون دوہ جار بائیس اور ریلیج ہوگی آنسر کی آپ کی سیکنڈ ویک آف جون دوہ جار بائیس اور اناؤنسمنٹ آف ریلٹ ہو جائے گا آپ کا فورت ویک آف جون دوہ جار بائیس تو اگر صحیح ہے یہ ڈیٹ ہے لیکن آپ کا جو اگزام ہے وہ جون سے جولائی کے بیچ میں ہو جائے گا کلیر ٹھیک ہے تو یہ آپ اسی کی آدھار پر آپ کو تیاری کرنی ہے میں آپ کو نبی دن کی اسٹریٹیجی بتانے والی ہوں جس میں آپ کا نیٹ اور جیار دونوں ہی کلیر ہو جائے گا پورا پروسس جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنے گھنٹے پڑھنا ہے کون سی پستریں پڑھئے جسے آپ کا اگزام کلیر ہو جائے تو نبی دن کی اسٹریٹیجی میں ان دنوں کی بنا کے آپ کو جلد ہی اسی چینل پر پروائیڈ کرانے والی ہوں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کے بہت سارے ڈاؤٹ کلیر ہوئے ہوں گے تو یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ لائک اور سیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کرنا مت بھولیے کیونکہ لائک کرنے سے ہی مجھ پروساہن ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ آپ سب ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور ہمارے دوارہ جو بھی بتایا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ پڑھاتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن جس کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں آن لائن اور جس کی کلاسز آپ کو پسند آئیں تو یہ الگ چیز ہے تو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے پسند آتے ہیں کلاس تو آپ ایک لائک اور سیئر کر سکتے ہیں جس سے اور لوگ جو گرامیر چھتر میں ہیں دور در آج اسٹوڈینٹ رہتے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں اپنے جیون کو پرکاس میں کرنا چاہتے ہیں اپنی سنگھر سے سفلتہ پرابت کر دوسروں کی جیون کو پرکاس میں کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیجئے کیونکہ میں خود بہت ہی چھوٹے سے گاؤں سے ویلونگ کرتی ہوں میں نے گاؤں میں رہ کر پوری پڑھائی کی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ جو گاؤں سے ویلونگ کرتے ہیں ان کے لئے کتنی سمجھائیں ہوتی ہیں ایک تو کوئی گائیڈ کرنے والا ملتا نہیں ہے کہ صحیح بات بتا دے تو یہ بہت ہی جان لیجئے گاؤں گفٹڈ ہے آپ سبھی کے لئے کہ آن لائن آپ کو کتنا کچھ کرنے کو مل رہا ہے پڑھائی کرنے کو مل رہی ہے آپ کو صحیح گائیڈنس مل رہی ہے جتنی آپ پوستکیں نہیں لے سکتے ہیں تو آن لائن گوگل سے سرچ کر کے کلاسز کو دیکھ کر نوٹس بنا سکتے ہو نوٹس بنا کر تیاری کر سکتے ہو اوکے تو چلی لمبی ہو جائے گی اگر میں باتیں کرنے لگوں تو فیلال اس ویڈیو کو یہیں پڑھن کریں گے اور سام ساڑھے چار وجے آپ سبھی سے لائیو ہماری ملاقات ہوگی آج ہماری پیسٹ ویپر کی ایک آئی دو رہے گی انسندھانہ ویچھمتہ جس کو ہم پڑھیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ یہاں سے کیسے پریشن بنتے ہیں اوکے میترو تو اس ویڈیو کو یہیں پڑھن کریں گے all the way take care